السلام علیکم سومی کی چینل پر آپ سب کا ورکم ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبدس سے ویجس اور وہ بھی صرف دو آلو سے اتنے سارے ویجس تو دو آلو لیے ان کو ہم لیے چھیل اور پھر تقریباً اس طرح کا ہم نے کٹ لیا ہے اس طرح سے نا اس طرح کا ہم نے کٹ لینا ہے ویجس کی طرح کے تو آلو ہم نے دیکھے کٹ لیا ہے اور کتنی زیادہ دیکھنے چپس بن جائے گے ویجس بنے گے تو ان کو ہم نے پکا لینا ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا ہم نے بوائل کر لینا ہے جو آلو ہے ان کو تاکہ جو تھرٹی پرسنٹ ہے وہ ہم جب فرائی کریں تو اچھی طرح پک جائیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے جو آلو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کو دار لیں گے اور پانی نکال دیں گے اور دھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ ساتھ ہی ہم نے دیا ایک بال اس میں ڈالے بیسن ڈال کے ہم نے ڈال دیا ہے نمک میرچ کیمن پورڈر مثل دھنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر ڈال دیا ہے ڈال کے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تو پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے بیسن جو ہے نا وہ جب ہم پانی ڈال دیں تو تھوڑا عجیب سے گھٹنیاں سے بن جاتی ہے تو اس لئے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں کہ وہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلیو گیرا نہ ہو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ صحیح سمود بن جائے تو اس کے لئے میں نے ویسک استعمال کیا تو دیکھیں کتنا زبردستہ ہو گیا تو اب میں نے جو آلو تھے اس کے اندر ڈال دیا ہے آلو جو ہے نا ہمارے وہ روم ٹمپریچر پر ہے تو ان کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اب چلیں جی اب فرائی کرتے ہیں ان کو تو چلیں یہ لیا ہم نے آئل آئل کو ہم نے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا ہے پین میں ڈال کے اور اتنا ہونا چاہیے کہ آرام سی جو ہمارے آلو ہے نا وہ اچھی طرح سے اس میں ڈپ ہو جائے تو آئل ہمارے گرم ہو گیا تو اب ہم آلو جو ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں آلو ہم نے ڈال دیئے تو اسی طرح ون بائی ون کر کے ہم ساری کے سارے آلو اس کے اندر ڈال دیں گے تو اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگ گئے تو آپ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کومنٹس باکس میں کومنٹس بھی ضرور دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی اور جو ریسیپی بناتی رہا ہوں اور میری بھی حوصلہ فضائی ہو جائے گی تو یہ لیا ہم نے آلو ڈال دیئے تو آپ ان کی سائیڈیں جو ہے نا ہم چینج کر لیتے ہیں اس کا یہ ہے کہ اس لیئر ہوتی ہے نائس سا کرسپی سا ہوتا ہے اور بہت ٹیسٹی سے بنتی ہیں وجیز جو ہے نا تو یہ تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے تو ان کو ہم نے نکال لینا ہے کیونکہ بہت جلدی بن جانے پہلے ہی آلو ابلیوں میں لمبا پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ تیار ہو جاتے ہیں ادھر چاہے بناو اور ادھر ساتھ یہ تیار کر لو تو یہ نہیں جی ہمارے جو وجیز ہیں وہ ریڈی ہو گئے تو ان کو ہم نے پلیٹ میں دیکھے سجار لیا ہے ساتھ ہم نے لیا سوس اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں چلیں اب آپ بھی بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے وجیز کیسے بنیں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور کومنٹس باکس میں کومنٹس ضرور دی چھئے گا ملیں گے بہت ہی مزیدہ نیو ریسپی کے ساتھ اور اگر آپ کا دل کرے کسی ریسپی کا پوچھنے کا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں بھی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ